ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل نیچر لور افشا تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بہت خوبصورت پلانٹ کے بارے میں جو ایک لیفی پلانٹ ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اسے انڈور اور آؤٹڈور دونوں جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز میں بات کر رہی ہوں فیلیڈینڈرن کی یہ ایک بہت مشہور ہاؤس پلانٹ ہے اس کی دیکھ بھال کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کو گارڈنی کا یا جو ہے پلانٹ کیر کی زیادہ نالج نہیں ہے تب بھی آپ اس پلانٹ کو اپنے گھر میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں اس میں یلو کلر میں لائٹ گرین ڈاگ گرین میں اور بڑے لیف والے چھوٹے لیف والے بہت سارے پلانٹ ملتے ہیں بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ ایک پلینیل پلانٹ ہے ٹھیک ہے فرنس تو اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیر کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پلانٹ ہمیشہ ہرہ بھرا رہے اور خوبصورت دیکھے تو فرنس اس میں جو سن لائٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں پلانٹ یہ چھوٹا ہے اور تین اینچ کے پورٹ میں لگا ہوا ہے یہ ہے نیون فیلوڈینڈرن تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فرنس تو ہاں سن لائٹ کی بات کر رہے تھے تو اس کو ان پلانٹ کو جو ہے بہت زیادہ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ اسے روم میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وینڈو کے پاس اسے رکھ سکتے ہیں پر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ان ڈائریک سن لائٹ آتی ہو اور اگر آپ آؤٹڈور رکھ رہے ہیں تو اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں پر شیڈ ہو ٹھیک ہے کہ اگر شیڈ ہی ایڈیا میں رکھیں گے تب ہی تب ہی آپ کا پلانٹ اچھے سے گرو کرے گا یہ ہے میرے پاس فیلو ڈینڈرن کی دوسری ورائٹی برازیل کر کے ہے فیلو ڈینڈرن برازیل یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی لیوز جو ہوتی ہیں وہ ویری گیٹر ہوتی ہیں گرین اور یلو اور لائٹ گرین کلر میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کم سن لائٹ دیں گے تو اس کے لیوز جو ہیں بہت اچھے سے گرو کریں گے اور جو ہے اس میں اگر آپ نے بہت زیادہ ڈائریک سن لائٹ میں رکھ دیا تو آپ کا پلانٹ پیلا ہو جاتا ہے پلانٹ پیلا ہو کے خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے اور گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دوسرا ہے اسی برازیل کا دوسرا پلانٹ ہے میرے پاس یہ دو پلانٹ ہیں اور یہ چار انچ کے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں تو اب بات کرتے ہیں سوائل کی تو فیلو ڈینڈرن کو جو ہے بربوری سوائل پسند ہوتی ہے یعنی کی بربوری مٹی ہونی چاہیے اس کے لیے جو ویل ڈرینڈ بھی ہو تو سوائل پرپیر میں نے اس کی کیسے کی ہے کہ لی ہے ٹوینٹی پرسنٹ گارڈن سوائل اور تھرٹی پرسنٹ لی ہے اس میں سینڈ اور کوکو پٹ لی ہے فورٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ لی ہے ورمی کمپوسٹ تو اس طرح سے اگر آپ اس کی سوائل بنائیں گے تو بہت اچھے اور ویل ڈرینڈ بنے گی اور آپ کا پلانٹ بہت اچھے سے گرو کرے گا ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس تیسری ورائیٹی جو ہے ہرٹ لیف یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے لیفز کوئی لائٹ گرین ڈارک گرین اس کلر کے آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کی میں نے فروری میں ریپورٹنگ کی تھی اس کو چار انچ سے چھ انچ کے پوٹ میں شفٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس میں نئی گروہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں اور اب جو میرے چھوٹے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ میں بارش میں اس کی ریپورٹنگ کروں گے اب بات کرتے ہیں پانی کی تو مٹی ایسی آپ رکھئے کہ ہلکی سی نم رہے تو زیادہ اچھا رہے گا اور پلانٹ کو پانی دینے سے پہلے ضرور چیک کر لیجئے کہ سوائل کی اوپری جو لیئر ہوتی ہے وہ ڈرائے ہو تب ہی پانی دیں کیونکہ اگر زیادہ پانی دیں گے آپ تو پلانٹ کی جڑے گل سکتی ہیں ہاں گرمی میں ایک بات کا خیال رکھئے کہ پلانٹ پر پانی کا اسپریز ضرور کرتے رہے تاکہ گرم ہوا سے آپ کا پلانٹ خراب نہ ہو اور جو ہے ہیومیڈیٹی بنی رہے موسچر بنا رہے اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے چاہے آپ روم میں رکھیں چاہے آؤٹڈور لیکن پانی کا گرمی میں اسپریز ضرور کرتے رہے اور فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا پلانٹ صحیح سے گروہ نہیں کر رہا ہے برڈ نہیں رہا ہے تو آپ اپنے پلانٹ میں لیکوٹ فرٹیلائزر کا یوز کر سکتے ہیں لیکوٹ فرٹیلائزر کو آپ سادے پانی میں ڈائلوٹ کر کے ہی ڈالیں ڈائریکٹ نہ ڈالیں ورنہ پلانٹ کی جڑے گل سکتی ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں پروننگ کی اگر آپ کے پلانٹ کی بیل بہت لمبی ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا بہت ٹرم کر سکتے ہیں اور پیلی پتی ہو گئی ہو تو اس کو ہٹاتے رہے تاکہ پلانٹ شیپ میں رہے اور خوبصورت دیکھے کیونکہ اس کی خوبصورتی برقرار رکھنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تھوڑی سی کیر کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ خوش رہے اور ہمیں بھی خوش رکھیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس میں جیسے تھوڑی بہت فنگس وغیرہ یہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو جیسے فلوڈینڈرن میں اگر لیو یلو ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ آپ نے اگر سن لائٹ میں رکھ دیا ہے زیادہ تھنڈا پانی دے دیا ہے تو یہ اس کی لیو جو ہیں پیلی ہونے لگتی ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہی رکھیں ہاں پتے پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پیلے پڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پانی جو ہے دینا وہ بہت کم کر دیا ہے اس لیے بھی پتے پیلے ہو سکتے ہیں تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موزیک نام کا وائرس بھی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پتیاں پیلی ہونے ہونے لگتی ہیں تو ایسے میں پلانٹ کو آپ دو سے تین فیٹ دوسرے پلانٹ سے دور رکھیں اور نائٹروجن والا فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کا پلانٹ صحیح سے چلے گا ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر کوئی بھی کوشن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر پھر پلیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ